زیرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئے مریم نواز نے رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا مریم نواز نے سوال کیا کیا آپ کے لیے 65 لاکھ گروں میں پیکج پہنچانا ممکن ہے چیپ سیکیٹری نے کہا کہ لاکھوں گروں تک رمضان پیکج پہنچانا ایک مشکل کام ہے مریم نواز نے رمضان پیکج میں 65 لاکھ گروں میں راشن پیکج دہلیس پر پہنچانے کے احکامات جاری کیے مریم نواز کو سیول سیکیٹری ایٹ افسران اور ملازمین سے تفصیلی تعارف بھی کروایا کیا آپ کو اپنیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر رپورٹر لاہور رنگ ابراہیم لکی سے جی ابراہیم دیے جانے والے ناموں پر غور کیا جارہا ہے اجلاس میں سبائی وزیر سہد وزیر تعلیم سبائی وزیر ہاؤسنگ سبائی وزیر داخلہ اور دیگر وزارتوں کی مختلف ناموں پر بھی غور جاری ہے ذراعہ کہ یہ کہنا ہے کہ آج شام کسی بھی وقت مختصر کابینہ کا اعلان کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکشن سمجدون کی حکومت دو روز میں پنجاب کا مختصر دورانیہ کا بجٹ وہ بھی پیش کرنے جاری ہے جس کے لیے مختصر کے بینہ کا آج اعلان کیا جا سکتا ہے اور وہ کل حلق اٹھائے گی جس کے بعد پنجاب سمجدون کا اجلاس دو روز میں طلب کیا جانے کا امکان ہے جس کے بعد پنجاب کی نئی حکومت جو ہے وہ پجٹ پیش کرے گی جی بریم لکی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مریم نواز نے سیول سیکیٹریٹ میں اجلاس کی صدارت کی ہے چیپ سیکیٹری سے سوال کیا کہ پینسٹھ لاکھ گھروں میں راشن پیکج دہلیز پر پہنچانے کے احکامات جاری کیے ہیں مریم نواز نے سیول سیکیٹری سے سوال کیا کیا پیسٹھ لاکھ گھروں میں پیکج پہنچانا ممکن ہے جس پر چیپ سیکیٹری نے جواب دیا کہ یہ ایک مشکل کام ہے پینسٹھ لاکھ گھروں میں راشن پیکج دہلیز پر پہنچانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں مریم نواز نے رمضان پیکج لوگوں کی دہلیز پر پہنچانے کے احکامات جاری کر دیا ہیں چیف سیکریٹری نے کہا کہ لاکھوں گروہ تک رمضان پیکج پہنچانا ایک مشکل کام ہے مریم نواز نے رمضان پیکج پینسٹھ لاکھ گروہ میں راشن پیکج دہلیز پر پہنچانے کے احکامات جاری کی ہیں مزید جانتے ہیں سینئر ریپورٹر لاہورنگ ابراہیم لکی سے جیب رہیم مریم نواز کی زیر سے دارت آج سوال سیکریٹریٹر دو مختلف اجلاس ہوئے جس میں انہوں نے پنجاب کی انتظامی مشیمری کو عوام کی خلال بیبود کے لیے ترجیب انہاد پر اقدامت کرنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے مختلف افراد کو راشن پیسٹھ لاکھ راشن جائے ان کے گروہوں کی دہلیز پر پہنچانے کے عظم کا احضار کیا اور انہوں نے انتظامے کو کائے کہ غریب عوام کے دروازے پر یہ راشن پہنچانا چاہیے کیونکہ ان کی ہم پر ذمہ داری ہے اور صبح ایک بڑا کروڑ عوام کا بلا ہونا چاہیے یہ آئین سے بلا شور سے نہیں ہوگا ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام اس وقت حکومت کے طرف دیکھ رہی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ پنجاب کے عوام کو مہنگائی سے بچایا جائے اور اس کلسلے میں ایک یہ بہت اہم کری ہے کہ پیسٹھ لاکھ قریب کے قریب راشن جائے وہ عوام کی تعلیز پر پہنچائے جائیں گے تاکہ عوام کو جو ہے اس مشکلات میں ایک خواہ کا جو کا حکومت دے سکے جی جی چھیک ہے سینئر ریپورٹر ابراہیم لکھی ہمیں اپلیٹ کر رہے تھے شکریہ اپلیٹ کرنے کے لیے موسیقی